ہیلو ہیبریون کیسے ہیں آپ سب ٹھٹھاک ہیں بہت مس کیا میں نے آپ سب کو بہت زیادہ مس کیا اپنے ولوگز کو اپنی ایڈیٹنگ کو اور آپ لوگوں کے ساتھ گزارے ہوئے وہ پل جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اپنی روٹین بس مجھے اچھا لگتا ہے ایڈیٹنگ کرنا ولوگنگ کرنا میرا شوک ہے میرا پیشن ہے تو بس پھر آج میں نے صبح کا آغاز ناشتے سے کیا ناشتہ بناؤں گی اور آج میرے گھر میں کوئی گیسٹ آ رہے ہیں میری سسٹر کا بیٹا ہے سسٹر کی بیٹی ہے میری فیورٹ پرسنیلٹی میری فیورٹ بندے میرے بابا وہ آ رہے ہیں آج ہمارے گھر پہ اور بس پھر آج کا دن تو میرے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں نے گھر سیٹل کر رہی ہوں ہر ایک چیز اوگنائز کر کے رکھنی ہے ہر ایک چیز سیٹ کرنی ہے تو سارے کام وہیں پہ سٹاپ کر دیئے جو کام والے بلوائے ہوئے تھے انہیں بھی منع کر دیا ایس یوزول روٹین والے کام والے تو آتے ہی رہتے ہیں لیکن جو ایسے ہی آتے ہیں جاتے ہیں تو ان کو میں نے منع کر دیا میں نے کہا آپ لوگوں نے بلکل نہیں آنا جو کام جہاں پہ تھا وہیں پہ سٹاپ ہو گیا کہ گیسٹ چلے جائیں گے تب ہی کام شروع ہوگا تو میں نے دھلی ہوئے کپڑے واش جو کیے تھے اگلے دن وہ اتار دیا شکر ہے بارش نہیں ہوئی اسلامباد میں تو آئی دن بارش ہو جاتی ہے کوئٹہ میں کپڑے اتنی جلتی سوکتے ہیں اور اسلامباد میں کپڑے سوکنے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں تو بس ابھی تو میں نے سٹرلائزر بھی سیٹ کرنا ہے آنگور زیفہ کی کپڑڈ آج سیٹ کرنی تھی آج کا ٹاسک یہ تھا اوپر والی کبرٹ بھی کرنی تھی لیکن وہ میں نے کینسل کر دیا آج کا ٹاسک تو آج یہ کبرٹ دیکھیں دکھنے میں کتنی ایزی لگ رہی ہے نا کہ بس کپڑے نکالے واپسے رکھ لیں لیکن ہر ایک شرٹ کو دیکھنا کہ یہ نائٹ والی ہے ڈی والی ہے یہ کہاں پہننے والی ہے یہ کہاں پہ ہے شرٹس آگے کمیزیں پیچھے چھوٹی شرٹس آگے ہر ایک چیز دیکھ کے رکھنی پڑتی ہے کافی زیادہ میرا ٹائم اس میں لگ گیا تھا اب میں نے سوچا ہے کہ ڈیلی روٹین میں ان کو سیٹ رکھنا ہے اور جب میں کہیں چلی بھی جاؤں تو جانے سے پہلے جو کپڑے نکالوں گی اس کے بعد پھر اس کو اگونائز کر کے پھر میں جاؤں گی اور یہ جو روم آپ دیکھ رہے ہیں اس کی بھی سیٹنگ وغیرہ میں نے چینج کرنی ہے ساری ڈریسنگ ٹیبل آ جائے گا دوسری جگہ پہ ادھر ایک اور سٹڈی ٹیبل آ جائے گا اوپر جاتے ہیں نیچے بہت ڈسٹرابنٹ سی ہو جاتی ہے جب گیسٹ روم نیچے ہوگا کچن بھی نیچے ہے ہر ایک چیز نیچے ہوگی کال بہت زیادہ شور کر رہا تھا بہت ہی زیادہ اب یہ وہ کپڑے تھے میرے جو مطلب میں نے نکالے تھے بیگ سے پھر اس کی میں نے گٹری بنائی تھی انہی گٹریوں بیگ میں پھر ہم کوئٹہ کپڑے لے کے گئے تھے یہ بھی میں جگہ پہ رکھ دوں گی اور میرا بیگ تو ابھی تک کھلا ہی نہیں ہے اب گیسٹ چلے گئے ہیں تب بھی نہیں کھلا آج صبح میں نے یہ سارے کام کرنے ہوں نیکس ڈے پھر میں نے پروپر ورکرز منگوانے ہیں جو ایک پروپر پرفیشنل کام کرنے والے ہوں پھر وہ سیٹل ڈاؤن کر دیں گے سب کچھ اور بس اسی بیچ میں مکال اٹھ گیا پھر میں ناشتہ بنانے چلے گی پھر میں نے کیا کیا پھر میں بیٹھ گئی بہت زیادہ بریکس میں نے بیچ ملی مکال کی وجہ سے وہ سکول بھی نہیں گیا تھا آج تو بس پھر یہی سلسلہ چلتا رہا کافی چیزیں میری ٹوٹ گئی کافی نقصان بھی ہو گیا اسی سیٹنگ کی وجہ سے لیکن اب میں نے سوچا ہے کہ آپ کہیں چلے بھی جاؤنا تو واپسی آؤ ایک دم حلہ نہیں مچانا ہے ایزی ہو کہ گندہ گھر ایک ہفتہ ہوگا ایک مہینہ ہوگا لیکن سیٹل ڈاؤن ہو ہی جاتا ہے سوفو کے کور وغیرہ بھی چینج کرنے ہیں مساج چیئر کا کافی کام تھا کافی ایکسپنسیو ہوتی ہے لیکن اس کی سرویس بہت ضروری ہوتی ہے تو یہ خراب ہونے والی ہو جاتی ہے تو بس اب ہی سرویس والے کو فون کیا تھا وہ آئے گا اس کی سرویس کر لے گا ساتھ ہی ساتھ چھوٹے موٹے کام لگے ہوئے تھے بچوں کے ناشتے کے پیڑے بن رہے تھے یہ پہلے ہی بنا کے رکھ لوں گے کہ بچے سکول سے آئیں اور وہ ناشتہ وغیرہ کر لیں گے اور اس کے علاوہ بہت ہی مصروفیت چل رہی ہے یہ کام سارے میں نے اس لئے اب نکال لے کہ ہزبنڈ میرے نہیں تھے وہ جب ہوتے ہیں تو کوئی کام ہوتا ہے نہیں مطلب ایسے ہی روٹین والے جو ہم ڈیلی کے کام ہوتے ہیں ہمارے وہ ہی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اور ہوتے ہی نہیں ہیں ٹائم ہی نہیں ملتا اب میں یہ مکال کے لئے بھی ناشتہ بناؤں گی اپنے لئے بھی بناوں گی پھر ہم ناشتہ کریں گے پھر میں سلولی سلولی کام کروں گی اور میڈ بھی لگی ہوئی تھی میرے ساتھ میڈ کیا کر رہی تھی ہاں میڈ جو ہے ٹیولانچ میں سیٹنگ کر رہی تھی کبرز تو وہ سیٹ خیر نہیں کر سکتی وہ یہ کرتی ہے کہ کبرز سے چیزیں نکال کے علماریاں صاف کر کے مجھے دے دیتی ہے پھر میں ان کو سیٹل کر دیتی ہوں بس اتنا بھی وہ کر لیں تو بہت ہے میرا آج بلکل بھی موڈ نہیں تھا انڈا کھانے کا پتہ نہیں گرمی ادھر زیادہ ہے کوئٹہ میں تو پھر بھی اچھا لگتا تھا ادھر بلکل بھی اچھا نہیں لگتا بچے جو ہیں پراتھے بہت شوک سے کھاتے ہیں بس اب ہم نشتہ کر لیں موسیقی 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 ایک طرف ہو رہی تھی سرویس مساج چیر کی بہت اچھی سرویس کرتا ہے یہ لڑکا بہت ہی اچھی سرویس کرتا ہے دوسری طرف صفائیہ چل رہی تھی بچوں کا کمرہ سیٹل ہو گیا تھا اور بس بچے ٹویشن بھی پڑھ رہی تھی اوپر بھی آپ نے دیکھا کیا حال مچا ہوا ہے اوپر والے پورشن میں بھی جانا ہے کل میں نے وہ سیٹل کرنا ہے اور بس صفائیہ وغیرہ کر رہی تھی اتنے میں آئے کم گھر ٹیو نانچ میں کیا حال مچا ہوا تھا ٹوائز ہی ٹوائز جگہ جگہ کھلونے یقین کریں مجھے کھلونوں سے نفرت ہو چکی ہے بس میں نے کہا اب یہ کھلونے میں نے کہیں پہ چھپا دینے کہ مجھے نظر ہی نہیں آئے کچھ کھلونے رکھنے ہیں جس سے یہ کھیلے گا پھر وہ پرانے ہوں گے پھر دوسرے رکھ لوں گی لیکن اکٹھے اتنے ٹوائز بہت مشکل ہوتا ہے کوئی آب بھی جائے تو کھلونے ہی کھلونے ہوتے ہیں پورے گھر میں تو بس پھر یہ ہوگا یہ صفائیہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے کورس چینج ہو جائیں گے اور کٹنز کا کلر تو نہیں چینج ہوگا خیر کٹنز واش کے لیے جائیں گے کالینے واش کے لیے جائیں گی اور ساری سنڈریاں اتریں گی یہ صاف ہوں گی اور اور کیا ہوگا بس یہی سب کچھ ہوگا اس کے بعد مجھے سکون کی سانس آئے گی اور میں جاؤں گی پالر سیلون جاؤں گی فل سرویس لوں گی فل باڈی مساج لوں گی ہیئر مساج لوں گی اور فیشل کرواؤں گی اپنے آپ کو کچھ ٹائم لازمی دینا چاہیے کیونکہ اس روٹین میں بہت میں ڈسٹرپ ہو گئی ہوں بہت زیادہ اور بس گھر سیٹ ہو جائے گا سکون ہو جائے گا گھر ہی تو جنت ہوتی ہے ساری چیزیں یہ تو کام والی جو ہے نا بس بہت اچھی لڑکی ہے بہت زیادہ نائس لڑکی ہے اس کے بغیر تو میں چل ہی نہیں سکتی لیکن یہ ہے کہ زیادہ مطلب بس لیمٹ میں ہر چیز رکھنی چاہیے کام والوں کو لے کے ایک ٹیم کی طرح ہم کام کرتے ہیں پھر جا کے آپ کا گھر مینیج ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے آپ چاہے جتنے بھی نوکر رکھ لیں جتنے بھی ورکرس رکھ لیں آپ جب تک ان کے سر پہ خود نہیں کھڑی ہوتے خود نہیں کرواتے گھر کبھی سیٹ ہو ہی نہیں سکتا اور بس پھر اس کے بعد میں چلی جاؤں گی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف ڈریسنگ ٹیبل اوئے ہوئے ہوئے نہ پوچھیں اس نے میرا کتنا خانہ خراب کیا تھا یہ وہ کبرڈ ہے جو میں نے سیٹ کی ہے اس کے میں نے کلپس رکارڈ کی اور یہ سمان اتنا کم لگ رہے لیکن اتنا زیادہ تھا اتنا زیادہ تھا کہ میں پاگل ہو گئی تھی میں دماغ نے کام چھوڑ دیا تھا کافی چیزیں میں نے پھینکی ہیں بہت زیادہ چیزیں پھینکی دکھ بھی ہو رہا تھا کچھ ایسی چیزیں تھی جو مجھے سمجھ ہی نہیں آئیں وہ نیسوں کے مسکارے وغیرہ بھی چلے گئے ان میں سمجھ ہی نہیں لگی مجھے اتنی سمان میں اس لیے اب میں نے سوچے limited چیزیں رکھنی ہیں لیکن اچھی رکھنی ہیں یہ نہیں کہ بس سارا اوپر نیچے کر کے گسیڑ دو ڈریسنگ ٹیبل پہ بلکل بھی سمان نہیں رکھنا کیونکہ اس چیزیں بہت مجھے لگتا ہے بہت مجھے لگتا ہے بہت مجھے لگتا ہے کمرہ اور سہر روز ڈسٹنگ کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے میں اس میں سارا میکا وغیرہ گناہز کروں گی پرفیومیں کچھ رکھوں گی جو میں یوز کرتی ہوں باقی قبر میں چلی جائیں گی سب سے نیچے سٹیٹنر آ جائیں گی ڈریسنگ ٹیبل پہ مطلب روٹین کی چیزیں لوشن وغیرہ ہوگا ایک پرفیوم ہوگا جو بس ہم ایسے ہی روٹین میں یوز کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں بچوں سے باتیں بھی کر رہی تھی بہت زیادہ تھک گئی تھی بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ